کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا اور اس پر اللہ کی قسم کھالی اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا کیسے بڑھے گا صدقہ آپ لوگ دیں گے پیسے والے لوگ ہیں آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس غریب آدمی نے کرنا کیا ہے اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں شاول خریدوں دال خریدوں تیل خریدوں چینی خریدوں چائے خریدوں یہ اس کی پیسے خواہشات ہیں بس آپ نے دیا صدقہ اس کو آپ نے مال اس کو دیا اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خریدنی جو آپ بیچ رہے ہیں تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے اپنی کمپنی میں پریکٹس کیا سب سے پہلے میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں تو جو میرا آخری کانسٹ تھا برمنگم کے اندر اس میں جو سیرڈی نائٹ آئی تو انہوں نے یہ بی بی سی نے اس کو اوگنائز کیا تھا تو بی بی سی نے ہم لوگوں کو بولا کہ بھئی جاؤ جا کے go wear something which is part of your own country go wear something which is part of your own culture تو وہاں پر انڈینز بھی تھے سری لنکنز بھی تھے بنگولیز بھی تھے موریشیا سے بھی لوگ تھے اور پاکستان سے ہم تھے ہم تو سٹیج کے اوپر جو کپڑے پہنتے تھے وہ یہ کپڑے ہی نہیں تھے یہی کپڑے تھے ہمارے پاس وہ پاکستان کی کلچر کو تو ریپریزنٹ نہیں کرتے تھے تو پھر ہم نے کہا ہم تو کپڑے لائے نہیں تو انہوں نے ہمیں ٹکسیڈوز وغیرہ پنا دیے I have nothing against tuxedos but the day I wore them on the stage it was such a strange feeling for me that you know I am actually representing the culture of Pakistan وہ ایک مجھے تھوڑی سی confusion ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد when I saw Shahrukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy it really shook me from inside because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look at everybody from Pakistan and I saw the moment the moment we came up on the stage the BBC was not so much interested even though we were very popular at that time when he came up with the entire Indian culture right around him they focused on him when the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone that day I thought I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage وہ پہلا مجھے خیال میں آ گیا تھا music in the meantime we left I left music in the meantime and I was thinking of doing something and you know because all my life I did music and as our conveners told you I was basically an engineer business تو مجھے آتا نہیں تھا so I went so I was sitting in the masjid you know praying to Allah where should I go مجھے کوئی سرا تو دے ہاتھ میں میرے کوئی سرا نظر آئے مجھے میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور ایک stage میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے جو میرے پاس آخری سو روپے تھے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے I have nothing بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی ہوئی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں so sitting in the masjid I meet this man who comes up to me and he says you know بھائی what are you doing these days I said basically nothing I'm just thinking of doing something he says how about if we you and I think of something let's just do something together I said like what he says I don't know you tell me I said you know what this is what happened with me and I'd like to open a very contemporary label which has not not just shalwar kameez but basically Pakistani product and I said to them I said if the if the west can export jeans and beer to us and jeans and t-shirt to us why can't we export our products to them we have no culture we have nothing we have nothing we have nothing we have nothing he said nothing the basic idea from this is from where we started I said we give them something so he said what do we do I said let's make clothes we make clothes we both said okay now I don't have money I don't have money so I said what do we do he said I said 25,000,000 20,000,000 I gave 25,000,000 and I gave 20,000,000 the baby to see the I gave the one کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اُس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا پچیس لے لیں جنید بھائی اس کے وہ یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوا مجھے اُس دن پتا چلا اُس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آرہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا انہوں کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں مجھے جان سے ہی مار دیں اس وقت جھکر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکھ پریشانی میں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا کر گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا وہ تو خیرہ میر آدمی تھا تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو large medium بن گیا medium small بن گیا اور small تو اتنا small بن گیا کہ ہن وہ fitted ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھئے ایک پارٹی آئی ہے بندلہ دیش سے ان کو شلوار کمیش چاہیے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹن ذرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کی اور انہوں نے کہا ہاں ہاں پیسے ہوں گا تو مسئلہ ہی نہیں ان کو بس شلوار کمیش چاہیے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آ کے لے لیجے تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچ نہیں تھی وہ چھ سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچ نہیں تھی دو دن میں بیچ باچ کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کے آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھکا نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا ہم تو جس کا پارٹنری اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو تو آکے آئی سی ایم اے کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا میں نے فلاں کر لیا میں نے ڈمکان کر لیا حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے ہے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکا نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکا نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئی ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل اوہ رنگی ٹاؤن میں جاتے پکڑے ہم نے پرانے بابے ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناو یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاث ٹھیک ہے نا میں کسمند کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتہ پہن لیا جو کھڑی کا بناوہ ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتہ آپ سے پینا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر سے جان کر کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو اور دو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کو بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤں ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا ہمارے دماغ ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھئے چکر بازیاں ہیں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے اگر یہی دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سے کھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تُو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیلے لگ رہی ہے اب پہلا کہ آپ کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو اس کے در بھی ڈینٹ لگا ہے اس کے در بھی وہ لگا اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجہ میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ابھی مت کرو یہ اس کے برقس میں سر کے پاس آیا سر بیری ویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا ملتا ہے گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتی اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک ہے کم بھی کریں گے کہیں گے کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جو جنید ایاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہیں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہیں آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آگیا حضرت یہ دیکھا ہے آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں گھوڑا کہا نہیں نہیں حضرت چا مطلب اچھا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے اور یہ گھوڑا مجھے دیتے غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دی ہیں یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاعت لے کر کھڑا ہوتا تھا کہا تھا بھائی کوئی لے لے زکاعت اور ایک آدمی زکاعت لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے اروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں وہ صاف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہے ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گنتی کہ تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگ ہو تم لوگ ڈھائی سو اور بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے کیوں بھائی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹا لو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پینا دو ان کو تو خوف کا لباس پینا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے یہ ڈر میں یہ ہو جائے گا یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہے وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ بیگراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کیوں تیار نہیں تھا تو پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پر اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیگ دو دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہم نے سے تو میں ادھر کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تو اس وہ خان صاحب بھتے بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات کپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اور ان دہ ہارٹ آف عرباب روڈ ان دہ ہارٹ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاک روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا لو جی کہا مک گئی گال فرتے ڈائی لاک میں دیوے تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاک بولوں میں ایک لاک بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 اچھا پینسٹ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور بیک پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑھا دڑھا ہم نے اس میں سامان بھرا میں کیا بتا ہوں آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکانیں اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنیل جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیشے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی done اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لئے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوڑے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی اکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک ڈگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلانا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پہنا پچاس پاؤنڈ کا مارکس این سپینسر سے چھے مینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئیں اور پاکستان میں کون پہنے اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والمارٹ گیا جا کے مارکس این سپینسر ڈھوڑی اور ایوڑی گیا میں یوں کوا پہنے 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 چیزی بھڑی اور اکیم کیوں ہر Dannem میں نے کہے کہتے ہیں کوئی کے بعد یہ کو دلی Zeit پھ یا ڈھوڈ میں نے اب طریقی ریفیڈ سے اپسر بھڑی سے عیتے ہیں چیزou ڈھوڈ کراچی آجاؤ تو اب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں تاریک روڈ پر اقبال سب آگئے خرید فرفت کرنے کے لیے میرے پاس اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر آئی سی ایم اے کے پروگرام کے اندر میں تو دیکھتے ہی پچھان گیا ان کو ٹھیک ہے جی آئی ہے آئی ہے اقبال سب میں نے کہا موٹی اسام ہی آرہی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے تشریف لائی ہے تشریف لائی ہے تشریف لائی ہے تشریف لائی ہے دس بیگ بنا دیئے ان کے اچیس تیس پینتیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھیں آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوں کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر مووی در کر لیا میں نے اقبال صاحب آئے جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں آپ کون سے والے ہیں جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ میری حت الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں ٹھیک ہے جی اب آپ میری دکان اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے وے دل کے ساتھ ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے جہاں واپس ہوتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے تم نے کوئی مال کسی کو بیچا تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا تو جنت کے وست میں تمہارے لیے ایک محل کی میں زمانت دیتا ہوں اب آپ بتاؤ اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدہ وے مال واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے تو میں ان سے چیزیں لے رہا تو میں سے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں دعا کریے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہاں وہ کیسے میں نے کہا یہ باللہ اتار دے اوپر سے کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کے ہاں کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا